پورے والا میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے دو پارٹیاں ملک کو لوٹ رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے بچیس جلائی کے بعد نئی صبح ہوگی اور تبدیلی آئے گی وہ پاکستان چاہتا ہوں جہاں باہر سے لوگ نوکریاں دھوننے آیا کریں گے ان کے بچے باری لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نئے پاکستان میں غریب طبقے کو اوپر آنے کا موقع دیں گے جو حکومت جاتی ہے خالی خزانہ اور مولانا فضل الرحمن شوڑ کر جاتی ہے پہلے والدان روٹی ہیں پھر بچے تیار ہو گاتے ہیں تو آپ شکر کریں سارے کہ تحریک انصاف مدان میں آئی ہے اور بچے سلائی کو انشاءاللہ ان قلوں کو ہم نے شکست دے گی عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سزا ملنے پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز خوشیاں منا رہے ہیں دونوں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں شہباز اور حمزہ ہاتھ اٹھا کر مجھے دوائیں دے رہے ہیں مریم نواز کہتی ہے لندن تو کیا پاکستان میری پرابرٹی نہیں بھائی کہتا ہے الحمدللہ ساری پرابرٹی ہماری ہے یہ لوگ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں شباز شریف اور حمزہ شریف خوشیاں بنا رہے ہیں دے کے پکا رہے ہیں لندن بانٹ رہے ہیں اور سب سے زیادہ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے میرا شکریہ ادھا کر رہے ہیں شکریہ عمران خان سزا کے وادیہ ہماری پانیہ آگئی تو یہ لوگ اس قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں چیئرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ وہ مذہوروں کے لیے کام کریں گے کسانوں کو ترقی کرنے کا موقع دیا جائے گا کسانوں کو اٹھائیں گے جن کے انسانوں کو موقع دیں گے پیسہ بنانے کا تاکہ جب ایک کسان پیسہ بناتا ہے اپنی زمین پر لگاتا ہے وہ کسانوں کے لیے ریسرچ سینٹر بنائیں گے اور بیچ اور خاد میں سبسیڈی دیں گے کیمرامین فراسط عباس اور ساتھی رپورٹر حافظ صالح محمد کے ساتھ امجد ملک بورے والا وہ پہ ہے ترانہ انصاف کا